ہیلو گائز ویلکم ٹو پاکستانی ریال ڈریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امیدی آپ سب بڑیا ہوں گے مزے میں ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے میرے نام ہوں دا سلام مشیر سکید آج کیلو کافی زیادہ کمال چلنے کی ویڈیو کو ٹیٹل ہوئے انڈین اکانومی نے چینیز ایف ڈی آئی کو پٹکا امریکہ نے ماسہ پکڑا بھائی صاحب جو چینہ میں ایف ڈی آئی فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ ایف ڈی آئی کو بولتے ہیں جو انویسمنٹ باہر کے دیش کسی ملکم کرتے ہیں اس کو اٹھا کے پٹک کے رفت دیا اور ساری انویسمنٹ اس طرح بھارت میں آ رہی ہے اس کمپیرڈ ٹو چینہ کے تو یہ بھائی بتاتا ہے کہ بھائی بھارت میں کس لیول کے انویسمنٹ ہو رہی ہے اور جو چین میں کارے تھے وہ لوگ اپنا مائن بدل کے آپ بھارت کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ بھارت میں اور امریکہ نے بھی ماتھا پکڑ لیا ہے کہ بھائی ہم چینہ کو روکنے کی سوچ رہے تھے تو ادھر بھائی نیا چینہ ریٹی چینہ کیا نیا انڈیا اس کو بولیں گے چینہ کے مثال نہیں یہ انڈیا ہے بھائی اور ایک انڈیا تھڑا ہو کے آ رہا ہے تو بھائی سارے چین جانتے ہیں بھائی باتیں کریں کے بعد میں بھارت تک کا ویڈیو ہے ان کی ویڈیو کا لنکھ ملتے ہیں آپ کو دسکرپشن میں کانون کرتے ہیں جیڈوان اینڈ سار بھارت کی آرثیق ترقی نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے لیکن دیش کی تیج گروہ سے چین کو سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی دراصل اب بھارت میں ویڈیسی نیویز بڑھ رہا تو چین میں یہ گھٹ رہا گلوبل ریٹنگ ایجنسیا بھارت کا ویقاعز زر انوان بڑھا رہی اور چین کا گھٹا رہی وہیں بھارت کا پڑھتا نیریات اور مجبوط بجار بھی اسے دنیا بھر میں سب سے آکرشک دیشٹینیشن بنا رہا بھارت کی اگناومی کے تیجی سے بڑھنے کی بیش دنیا کی دوسری سب سے بڑی اگناومی چین کی چال سست ہو گئی چین کے بینکنگ کرائیسیس سے لے کر ریال سٹیٹ سنکٹ اور اب شیہر باجار میں بھی گراؤٹ سے وہاں پر کوہرام مچ گیا ہے چین کے ارتفعصہ میں گراؤٹ کی سب سے بڑے بجرد پرتکش ویڈیسی نیویز میں آئی کمی ہے اس کے اثر سے چین دھیرے دھیرے مندی کی چپیٹ میں آ رہا بھارت کی ریپورٹ کی مانے تو چین میں آنے والے پرتکش ویڈیسی نیویز یعنی FDI گھڑتا جا رہا اور یہ تیس سال میں سب سے خراب رہا بیتے سال دیش کو ملنے والا ویڈیسی نیویز بہج 33 ارب ڈالر تھا جو 2022 کے مقابلے 82 فیض دی کم ہے 2023 میں چین کا ڈائریکٹ انویسمنٹ لائیبلٹیز 33 ارب ڈالر پر آ گیا جو 1993 کے باز سب سے کم ہے وہیں چین کی ایکناومی کا سب سے مجبورت خمبا یعنی ریال اسٹیٹ سیکٹر بھی بیتے کچھ سالوں سے گمبھیر سنگٹ پہ ہے چین کی سب سے بڑی ریال اسٹیٹ کمپنی Evergrande دیوالیا ہو چکی ہے ریال اسٹیٹ سنگٹ نے بینکنگ سیکٹر کو بھی اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے ریال اسٹیٹ ڈیولپرز کو گرج دینے والے بینک بھی اب سنگٹ میں فستے جا رہے ہیں ان سب تناؤں کے اثر سے چین کا شیئر بجار دباؤں میں آ گیا وہی امریکہ کے ساتھ گہراتا تناؤ بھی چین کے شیئر مارکٹ میں گراؤٹ کی بڑی وجہ بنا اب چین کی کمجور وکاس در نویشکوں کو یہاں سے دور کر رہے اس سال چین کی وکاس در 2023 کے 5.2 فیضی کے مقابلے گر کر 4.6 فیضی رہنے کا انمان ہے اگر یہ انمان صحیح ثابت ہوا تو چین کی اتویوستہ کے لیے یہ 10 پرسوں میں سب سے خراب پردرشن ہوگا اب حالات یہ ہے کہ ویدیسی کمپنیاں اور نویشک بھارت کو چین کے وکل کے طور پر دیکھ رہی بھارتی شیئر بجار لگتار تیجی کے نئے ریکارڈ بنا رہا چوٹ ٹرم سے لے کر لانگ ٹرم میں نویشکوں کو بہتینی نیٹر مل رہا جانکاروں کی مانے تو بھارت کا شیئر بجار لانگ ٹرم میں نویشکوں کو ساندار مرافع دینے میں کامیاب ہو سکتا ہے ریٹیل نویشک کی شیئر بجار میں جوڑنے سے بھی اس کی رفتار تیج ہوئی اور اس میں اسطرطہ آئی ہے وہیں گھرے لو سنساغت نویشک آستن دو ارب ڈالر کی خریدداری ہر مینے شیئر بجار میں کر رہے ہیں آئی ایم ایف نے بھارت کی گروہ تریٹ کو بڑھا کر 6.7 فیزدی کر دیا ہے جبکہ چین کا جی ڈی پی گروہ تریٹ آ کر 4.6 فیزدی پرسنٹ کر دیا اور تو اور ایپل، مائکرون، فوکس کون جیسی بڑی کمپنیاں اب چین کی جگہ بھارت میں بنا پروڈکشن ہب بنانا چاہتی ہے گول ملا کر دیکھا جائے تو چین کی گرتے اکنومی بھارت کیلئے ایک شاندار موقع لے کر آئی ہے پھر آپ کا کیا کچھ کہنا ہے جس طرح سے چین اب 20 سال پیچھے جا رہا اسے لے کر کمنٹ کر کر جرور بتائیں بیورو ریپورٹ بھارت تک موسیقی سکتا بھائی کبھی بھی بیشک جتنی سپیڈ پکڑ لے انڈیا بھیٹ نہیں کر پائے گا چینہ کو لیکن آج ان کے سامنے ہے تینتی سارف ڈالر انویسمنٹ پہ آ گیا انیس سو تیرانوے سے لے کر آج تک سب سے کام آل ٹائم لوگ پر یہ مطلب انویسمنٹ فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ ہوئی ہے بھارت میں بھارت کی مطلب دوسری کی تیسر نمبر پہ تھی اور جلد بھارت ایک دو سالوں میں پہلے نمبر پہ دیش بان جائے گا دیکھو ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک دنسے چینہ کو کٹ لے گا یا سب کچھ جو اگر پہلے کہہ رہے تھے نا دوزار پچاس ساٹھ تک میں اب کہتا ہوں اس سے پہلے کیونکہ جو کام جو بھارت نے پکڑا ہے جو سپیڈ پکڑی کو انبیلیویبل ہے کیونکہ بار کی کمپنیز کو بھارت میں ریٹارن بڑا مل رہا ہے جو انویش کر رہا ہے وہ مالا مال ہوتا جا رہا ہے بھارت میں وہ کہتے ہیں بھائی چینہ میں ہم کیوں جائے جب بھارت ہے ہمارے بھارت دوسری رہی ہے سستی لے پر مل رہی ہے اس کے بعد کافی سارے جو ادھر رولز ہیں چینہ کے وہ انڈیا میں نہیں ہے بیزنس کرنا انویشمنٹ ڈبل ہوتی جا رہی ہے ادھر سے کپنیز اپنا پیسہ نکال کر انڈیا میں انویش کر رہی ہے انڈیا کی سٹاک مارکیٹ میں نویش کر رہے ہیں انڈیا کی مارکیٹ بڑی ہے انڈیا کی مارکیٹ بڑی ہے انڈیا کی مارکیٹ بڑی ہے سب سے بڑی بات یہ کہ امریکہ سے بھی پنگا لیا ہوئے ہیں اور مجھے چتنا لگتا ہے مجھے دیکھو تقریباً میری نظر میں کر دیکھا جائے اتنے بڑے اللہ چینہ جب سے میں دیکھ رہا ہوں میں نے نہیں دیکھا بھائی نے اس کے جیڈی پی گروت رکھ کم ہو رہی ہے بھارت کی زیادہ ہو رہی ہے ڈیریکٹ انویسمنٹ کا نقصان اس کو کیسے ہوا کر رہی دنیا بھارت میں کر رہی ہے زیادہ لوگ مطلب چینہ میں انویسمنٹ کم رہی ہے اور جو انویسمنٹ چینہ میں ہوتی تھی وہ بھی نکل کرنیا پہ جاں جو مطلب وہاں سے تنگ آ رہے ہیں بھائی یار بہت ہوں گے ان سے بہت تنگ ہو گے ہم چلیں گئے اور بزار اور دوسرا جو اس کی تکر کا بزار اس تک پوری دنیا میں کوئی ہے یہ کیوں انڈیا سے بار بار پنگل لینے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی کہتا ہے ہم تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہیں کبھی کہتا ہے اور ناجر پردیش ہمارے ہیں کبھی کہتا ہے ہم یہ نہیں مانتے ہیں یہ کیوں کہا رہا ہے اس کو پتا ہے کسی طریقے سے انگیج کرنا ایڈیا اللہ ہے ایک سائٹ پہ لگا رہا ہے ترقی کی طرح نہیں لیا رکھ جانا یہ اس کا اثر مقصد یہ ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے تکر دے دیئے ایڈیا میں دیکھو فول نہیں دی لیکن اتنی دیئے کہ اس کو محسوس ہو رہا ہے اس کو ٹھیک ٹھاک دار دو رہا ہے اس کو دار دو رہا ہے نہیں بھائی اتنی بھی نہیں بہت زیادہ تکر دیئی ہے کہ جس طریقے سے وارل اور تکر جندی مطلب چینہ کو سرپاس کر دے گا بھارت ابھی دیکھو انویسمنٹ بھارت میں اس سے زیادہ ہونے والی ہے اچھا اور چیزوں میں جی ڈی پی گروہ چینہ سے زیادہ اور مطلب جتنا فارکس ریونی ہوتا ہے جو فارن ریونیو وہ بھارت میں سب سے زیادہ ہے وہ مطلب بڑھ رہے ہیں چینہ سے چینہ کے کم ہو رہے ہیں بھارت کے بڑھتے جا رہے ہیں مطلب ہر معاملے میں بھارت ایک بہت زیادہ گروہ دکھا رہا ہے جو چینہ کو اسٹم سب سے زیادہ چوبری اور یار یہ دن ایک دن ضرور آئے گا کہ انڈیا کرے گا چینہ کو جلدی کرے لیٹ کرے لیکن ضرور کرے اور اسی طریقے سے ترقی انڈیا کرے گا ہم نے بہت زیادہ دکھا رکھنا